چوکی دار چور ہے کلتا چور چوکی دار گناتے ہیں مہا ملاوار یہاں پوچھنے والے نہیں ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث میں ہوں آپ کے ساتھ آلوک لوگ سبح میں راشت پتی کے ابھیواشن پر دھنیوات کے دوران موڈی فل فارم میں نظر آئے دھنیوات پرستاو کے بہانے سموچے وپکش پر سرجکل اسٹرائک کر دی پیم موڈی نے کانگریس کو آڑے ہاتھوں لیا تو مہا گڑ بندن کو مہا ملاوٹ بتا دیا موڈی نے رشتہ چار روفل سینہ غریبی روزگار سمیت ہر مدے پر جواب دیا ان کے بھاشن کا ایک ایک شبد آگامی لوگ سبح چناؤ کے لیے تھا کل ملاکر موڈی نے تال ٹھوک کر وپکش کو چیلنج کر دیا روک سکو تو روک لو تو بحث کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے ذرا آپ کو سناتے ہیں روفل پر راہل اور موڈی کی زبانی جنگ اور یہاں ان کا ڈاکیومنٹ ہے کہ ہندوستان کا پردھان منتری فرانس کے ساتھ پیرلل نیگوسییشن کر رہا ہے اور اگر ہندوستان کا پردھان منتری ہماری نیگوشیئٹنگ ٹیم سے خوش نہیں ہے تو وہ اپنی نیگوشیئٹنگ ٹیم کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیئیشن کر رہا ہے یہ بلکل ثابت ہو گیا ہے چوکیدار چور ہے ہماری آئے کہا کہاوت ہے ان کا چور چوکیدار کو داٹے میں گمبی آروپ لگا رہا ہوں کانگریس پارٹی چاہتی نہیں ہے کہ ہماری بھائیو سے نہ مجبوط ہو آپ راپیل کا سوضہ رد ہو اس کے پیچھے کس کی بھائی کے لیے لگے ہو آپ اس کمپنی کی بھائی کے لیے کھیل کھیل رہے ہو کون لوگ ہیں یہ ان کی لوگ نے آپ پہ لے گایا ہے تو لگاتار وپکش پر سرجیکل سٹائیک کیا کچھ خاص خاص باتیں رہیں ذرا گرافکس کے ذریعے سب سے پہلے ذرا دکھانا چاہیں گے کہ کن کن مدوں کو لے کر کے نشانہ سادھا کانگریس نے کسانوں کو برواد کیا کانگریس نے سینہ کو مشکل میں ڈالا اتنے نہیں کانگریس نے بینکوں کو برواد کر دیا بینکنگ سسٹم پر سوال اٹھائے کانگریس نے روزگار نہیں ملنے دیا مہا گڑ بندن نہیں مہا ملاوٹ ہے سوست سماج ملاوٹ سے دور رہتا ہے مہا ملاوٹ اب چلنے والی ہے تو روفل کو لے کر کے شانہ سادھا تو یہ تمام ساری چیزوں کا ذکر کیا جو موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ ہم گرافکس کے ذریعے لگاتار دکھا رہے ہیں تو دھنیوات پرستاف کے بہانے سموچے وپکش پر سرجیکل سٹرائک بولی پیم موڈی نے کانگریس کو جم کر آڑے ہاتھوں لیا تو مہا گڑ بندن کو مہا ملاوٹ بتایا موڈی نے دھشٹا چاہ روفل سینہ غریبی روزگار سمیت ہر مدے پر جواب دیا تو یہ بات تو تھی پیم موڈی کی للکار کی ہمارے ساتھ تمام سارے مہمان جڑے ہیں ہم سب سے پہلے آئیوے مہمانوں سے اپنے درشکوں کا تارروف کرائیں گے اور موڈی کے اس بیان کو لے کر کے جو سرجیکل سٹرائک بولی اس پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے بی جے پی پروکتہ کمار اشوک جی ہمارے ساتھ ہے کمار اشوک جی نمسکار سواگت ہے آپ کا سماجوادی پارٹی کے پروکتہ کپیش شیرواستب جی ہمارے ساتھ ہے کپیش جی نمسکار سواگت ہے آپ کا کانگریس پروکتہ ڈاکٹر اوما شنکر پانڈے جی ہمارے ساتھ ہے اوما جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا رلڈ پروکتہ سنتوش جادب جی بھی ہمارے ساتھ ہے سنتوش جی نمسکار سواگت ہے آپ کا اور لائف ٹوڈے کے نیوز روم سے ورشت پترکار رنجیف جی بھی ہمارے ساتھ ہے جن سے بہت ساری چیزوں کو راجنیتی سے پر جانیں گے اور سمجھیں گے رنجیب جی نمسکار سواغت کروں گا آپ کا سوالوں اور جوابوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں ہم نے بیان بھی سنایا راحل گاندی کا اور پردھان منتری نریندر موڈی کا بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو حلہ بولا جو سرجیکل اسٹرائک کی بات کی بھی ہم موڈی نے کن کن مدوں کو لے کر کے کانگریس پر نشانہ سادھا میں سب سے پہلے کانگریس سے ڈاکٹر امہ شنکر پانڈے جی کے پاس آوں گا امہ جی لوگ صبح میں راشپتی کے ابھیواشن پر دھنیوات کے دوران موڈی فل فارم میں نظر آئے اور دھنیوات پرستاف کے بہانے سموچے وپخش خاص کر کے آپ لوگوں پر سرجیکل اسٹرائک کر دی پوری طریقے سے دیکھیں یہ ایسے پردھان منتری ہیں جنہوں نے سرجیکل اسٹرائک سینہ کرتی ہے بیرتا سینہ دکھاتی ہے اور اس کا سرے لینے کے لیے پورے دیش میں بڑے بڑے پوسٹر پردھان منتری جی اپنی لگوا دیتے ہیں کانگریس پارٹی نے بھی سرجیکل اسٹرائک کی تھی اور ایک نہیں نونو سرجیکل اسٹرائک لیکن دیش کو کبھی اس کی جانکاری تک نہیں ہوئی کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سینہ کی بیرتا کا سرے لینے کی کوشش کریں ایک بات دوسری بات پردھان منتری جی بہت لمبا لمبا بھانسر دیتے ہیں بہت بولتے ہیں اور لوگ سبح اور راجنیتک منچوں سے جب ان کے دل کی بات پوری نہیں ہوتی تو من کی بات کرنے کے لیے ریڈیو پر بھی آ جاتے ہیں لیکن اس سے کام نہیں ہوتا تھالیاں بجانے سے تھالی میں بھوجن نہیں آ جاتا آج جس طریقے سے انہوں نے مہا گڑ بندھن کو لے کے جملے باجی کی ہے اس سے اس پر سٹھوتا ہے کہ پردھان منتری جی بڑے بے چین ہے اور ان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ جو جھولا اٹھا کے جانے کی بات انہوں نے سویم کہی تھی ساید اب ان کے جھولا اٹھا کے جانے کا جو ڈر ہے وہ ان کے من میں سما گیا ہے راپیل پر پردھان منتری جی بہت بچتے ہیں اس پر بڑی چرچہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ راپیل ان کے گلے کی فانس بنے گی اور دو ہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں کے بعد ان کا اصلی ڈیرہ کہاں ہونے والا ہے جھولا اٹھا کے چلے کمار اکشوک جی اما شکر جی نے تو ایسی بات کہی کہ ہم تو جھولا اٹھا کے چلے مطلب آخری وقت ہے جانے والا ہی مجھے وہ گانا یاد آ گیا یہ ان کے من کا وہم ہے اور مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ جو مدب سوپہ ہسے تو ہسے چلنی ہسے اس نے بہتر چھت پورے اس طر پر جنہوں نے اتنے لمبے ساشن کال میں جنتہ کو سوائے ٹھگنے کے اور لوٹ کے کچھ نہیں دیا میں تو بہت اس پسٹ روپ سے کہنا چاہوں گا جتنا اس دیش کو مغلوں نے نہیں لوٹا اس سے کہیں زیادہ کانگریشیوں نے لوٹا اچھا ایک میرے سوال کا جواب ہے جس لوٹ پارٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ہم کٹ ٹو کٹ چاہ رہے ہیں کی میں مہا گھڑ بندن پر آنا چاہ رہا تھا میں مہا گھڑ بندن پر سیکنڈ ڈاؤن میں آوں گا پہلے میں روفیل کو لے کر کے بات کروں گا جس روفیل کو لے کر کے اتنا نشانہ سادھا جا رہا ہے جب وپکش اس بات کو لے کر کے کہہ رہا ہے راہل گاندی نے کتنی بار یہ بات کہی کہ مجھے پندرہ سے بیس منٹ پر دان منطری اس مددے پر بات کریں بات کریں کیوں نہیں کر رہے اور جب کوئی دکت نہیں ہے جب سب کچھ ٹرانسپیرنسی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر جے پی سی کا گٹن کیوں نہیں کر دیا جا رہا ہے دو باتوں کا مجھے جواب چاہیے آپ مجھے یہ مت کہنے لگیے گا آپ کی کاؤنگریز کی پروکتہ کی طرح آپ بول لیں میں بلکل نہیں ہوں گا آپ کا کام ہے سوال اٹھانا اور جب اچھا ارجن ہوتا ہے ارجن کی طرح ہوتا ہے پترکار تو نشطی طور پر ایک گیتا کا نرمان ہوتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بلکل اچھت پرشن پوچھئے آپ نے آج تک تمام دوائیوں کا نام سنا ہوگا آپ نے آئیو ڈیکس کا نام سنا ہوگا اور جھنڈو بام کا نام سنا ہوگا ٹائگر بام کا نام سنا ہوگا کبھی پریوار بام کا نام سنا ہے آپ نے لیکن یہ بھی یہ بھی وہاں آپ نے آیا یہ بھی وہیں آیا ہے یہ بھٹکائیں گے لیکن ہم ڈٹے رہیں گے رافیل پر جواب دینا ہوگا مجھے رافیل بام کا جواب چاہیے چلیے بولیے مجھے رافیل بام پر چاہیے جواب بولیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے یہ اچہاتے یہ ہیں کہ بس ان کے پاس کوئی ٹھیک رہا پھوٹے دیکھئے ساڑھے چار برش کے کارکال میں ایک بھی برشتہ چار کا معاملہ نہیں ہے اور ایک جھوٹے معاملے پر جس پر سروچ نیالے کا ٹپڑی آ چکی ہے جس کے اوپر سلسد میں بحث ہو چکی ہے اس بحث کے دوران میں خالی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کتھنی اور کرنی دیکھئے اسی بحث کے دوران یہ اگر سیتا رامن سے ہماری رکشہ منتری ہیں وہ اپنی بات رکھ رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مہیلا کو آگے کر دیا گیا سیتا رامن تو وہ جو ریپورٹ آئیے اس کو بھی خارج کر رہی ہیں یہ کہہ رہی گڑے موتے اکھار رہے ہیں اور سویم ایک مہیلا کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اتر پردیش میں سوانگ کر رہے ہیں تو یہ ان کی کتھنی کرنی ہے پورے طور پر رافیل میں کہیں کوئی بات نہیں یہ ان کا پستاوہ ہے کہ آج جو اتنے برسوں تک سات برسوں تک انہوں نے جزبیر کو لٹکا ہے کپیشی کپیشی سوال کا جواب لے مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا کمہار شوکو سے رافیل موتے کو لے کر کے مجھے میرا جواب نہیں ملا اور یہ چاہتے ہیں کہ رافیل کا سوادہ پھل نہیں ہوگا راہول گاندی پھل ہے راہول گاندی پھل ہے چلی کون پاس ہے وہ تو نیرنہ ہی نیرے پائے اور پورا دیش علوگ جی اندرینہ کی سیتی میں تھا کانگریس آسنکار میں ہم رکھا جو کانٹریک پیپر دکھا رہے ہیں پورے اس میں یہ رکھچہ نیتی کو اپنا ہے کہ آکرمک نیتی اپنا ہے یہ آرثک نیتی اپنا ہے کہ ودیش نیتی اپنا ہے اس پورے ان کے دس سال میں کشمکہ چلتی رہی اور کبھی بھی یہ نیرنے نہیں لے پائے اسی میں رافیل پہ بھی نیرنے نہیں لے پائے جنتا کے لئے بہت سارے سوال تھے جنتا کے لئے تو جنتا کے لئے تو اسپیکٹرم یہ تو اچھا ہوا ہمارا شوگی سے ایک نویدن کریں گے کہ آپ کو ہم لوگ نے کافی سن لیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا یہ روفیل ویمان ہے اس میں کوئی سنسے نہیں کہ یہ وشو کا بہترین ویمان ہے جس کا سودا بھی اگر پرارم کسی نے کیا تھا کانگریس نے کیا تھا ٹھیک ہے ان کے سمیہ تک نہیں آ سکا ان کا کوئی قرار نہیں ہو سکا یہ ایک دوسری بات ہو سکتی ہے لیکن یہ اچھا ویمان ہے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں یہ اچھا ویمان ہے دیش کے حتم ہے دوسری چیز میں ایک چیز اٹھانا چاہتا ہوں عشوگ جی آنے پہ آپ اپنے وقت آنے پہ آپ ہمارے ان باتوں کا جواب ضرور دیجئے کہ اگر دیش کو ایک دو اسکوڑن چاہیے تو آپ چھتیس ریفائل ویمان کیوں لے رہے ہیں آپ ایک سو چھبیس کیوں نہیں لے رہے ہیں دوسری چیز میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ترک دیا گیا تھا کہ بورے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں آلو بھرا ہوا ہے یا پیاج بھرا ہوا ہے یہ آپ کہاں سے بڑے آدمی نے یہ کہا تھا روفیل کے لیے تو یہ کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ آپ روفیل ویمان جو وشو استر کا ویمان اس کی تلناب بورے سے کر رہے ہیں اور اس کو لینا بھی چاہتے ہیں اور ایک سو چھبیس کی جگہ اتنے ہی دم میں آپ 36 بیمان لینا چاہتے ہیں اس کا پرشن آپ کو دینا ہوگا دوسری چیز میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تو آپ کو کلین چیٹ دے دی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے ارے آپ ایک بات بتائیے بات صرف بھرشتا چار کی اگر ہوتی ہے تو یہ تو کانگریس نے کبھی نہیں کہا کہ روفیل اس لائق بیمان نہیں ہے اس کو نہیں لینا چاہیے اس کے برابر کے ٹکر کا یورو ایک اور بیمان تھا یوروپ کا تھا ٹائفون ٹائفون یورو ٹائفون وہ بھی اس کے باوجود اس میں کچھ نہ کچھ بہتری تھی تو روفیل کی پہ سودا ہوا تھا کانگریس نے بھی اس کو اکے کیا تھا اور ہماری ملٹری ہماری ائر فوس نے کیا ہی کیا تھا اور آپ نے بھی کیا میں آپ کو بھی اس کے لیے دوشی نہیں کہتا لیکن اتنا تو آپ کو دیش کو بتانا پڑے گا کہ ایک جب آپ کو ایک سو چھپیس بھی مانوں کیا ہو شکتا تھے تو چھپیس کیوں میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں بوری کرنوں بات جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کے دام پر چرچہ نہیں کر سکتے نہ کچھ موہر لگا سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا وشائع ہے یعنی کہ یہ سنسط کا وشائع ہے تو اس پہ جے پی سی کی اگر ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کیا کیونکہ برشتہ چار تو اسی کے داموں سے لے کر کے ہے جس پر کی سپریم کورٹ نے کوئی بھی ورڈک دینے سے انکار کر دیا تو آپ کو بتانا چاہیے دیشو میں اگر آپ سچے ہیں بھارت کے جنسہ پارٹی جس کو کانگریس نے دیا جی پیسی آپ اس جی پیسی کی مان کو کیوں کمار اشوک جی سوال کا جواب دینا تو کیونکہ موقع آپ ہی لوگوں نے دیا ہے نہیں میں آپ کو بتانا سب سے بڑی بات جو ان کا ایک پرشنہ تھا وہ بڑا تارکک ہے کہ جب آپ کو ایک سو چھبیس بیمان لینے تھے تو آپ نے چھتیس کیوں لیا اسی ریٹ میں میں اس ریٹ میں نہیں ہے اس سے جہاں اس سے زیادہ ریٹ پر ہمیں لیا ہے پہلی بات تو آپ یہ سپسٹ کر لیجئے جتنا آپ چھتیس بیمانوں کا دام دے رہے ہیں ہاں اتنے میں ایک سو چھبیس ملا تھا اب جو لڑائی ہے اس کو سمجھ لیجئے گیر کے وزم میں وہ یوں تو نہیں ان کا مقصد میرا دل دکھانا بھی ہے یہ جو بات آ رہی ہے یہ ہمارے وہ نیتیوں کی بات ہے جس کے اوپر اس کو ڈسکلوزر نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کی کمیٹی میں ڈیفنس کے لوگوں نے ہی سویم جا کر کے اس کو صرف چار لوگ جانتے ہیں راشپتی جانتے ہیں سی جی آئی جانتے ہیں یہاں ہمارے بیچ میں ایک عدی وقتہ ہے وہ بھی اس بات کی گوپنیتہ کو سمجھ رہے ہوں گے اور رکشہ منتری جانتے ہیں اور پردھان منتری جانتے ہیں چوتھا پانچوا کوئی نہیں جانتا اس میں کیا تقنیقی ہے اور یہی پیسہ چائنا اور پاکستان سے لے کے راہل گاندی حلہ مچا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تقنیقی چیزیں باہر آ جائیں تاکہ اس کی کاٹ پہلے تیار ہو جائے اور یہ اس دیش کے کھلوار ہو رہا ہے آج ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہ بجٹ کا سب سے اہم حصہ ہے کانگریس نے رکشہ سے مخول کیا اور آتنکوازی کو پیدا کیا کانگریس نے آلوک جی میں اس بیمان کے بسم میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کانون میں ایک صد ہے clean hand اگر کوئی بیکتی clean hand ہے تو اس کو جو ہے جانچ کرانے میں کوئی دکت نہیں ہونی تھی اس میں یہ صد اور بھی جوڑا گیا کہ something is wrong اگر کچھ غلط ہے تو وہ بیکتی جانچ کا سامنا نہیں کرتا ہے تو میرا کہنا ہے کہ اگر ہمارے پردھان منتری جی clean hand ہیں تو ان کو جانچ کا سامنا جے پی سی کو گھٹھن کر دینا چاہیے بینا کسی مانگے کے جیسے ہی کوئی بات اٹھی اور ان کے اوپر آروپ آیا جیسے ایف آئی آر ہوتی ہے کیا ہے ایک ایف آئی آر خالی اس بات کی لکھائی جاتی ہے کہ صاحب انہوں نے اس طریقے کام کیا لیکن اس کی جانچ ایجنسی الگ ہوتی ہے جانچ ہوتی ہے ٹرائل ہوتا پھلانا ہوتا ہے تو اگر جے پی سی کے گھٹھن ہو جاتا ہے تو اس میں پردھان منتری جی کی ساکھ بڑھے گی نہ کہ گھٹے گی اگر وہ clean hand ہیں تو ان کو جے پی سی کا گھٹھن کرنا چاہیے اور اگر something is rung ہے تو پھر جے پی سی سے بچنا چاہیے اور جو سپریم کورٹ کی بات کہتے ہیں تو سپریم کورٹ کبھی بھی پارلیامنٹ کے کام میں کوئی بھی ہس چھپ نہیں کرتی ہے جے پی سی جو ہے پارلیامنٹ کی چیز ہے پارلیامنٹ کی چیز ہے پارلیامنٹ کیا ہے سپریم کورٹ میرے بات سلیجے جہاں چوڑ چوڑ موسیرے بھائی ہوتے ہیں وہاں کوئی گھٹھن نہیں ہوتا اور میں سوال اور پوچھ رہا ہوں اگر آپ clean hand ہیں اور میری بات سلیجے پہلے میری بات سلیجے میری بات پوری ہونے دیجئے میری بات پوری ہونے دیجئے سوال اور پوچھ رہا ہوں جمکہ کی ادارت سے بڑی کونسی ادارت ہے سوال میں debate کرنا رہا ہوں میں اب جب آپ ورش پتھکار رنجیر جی کے پاس آتا ہوں رنجیر کمار اشوگ جی آ رہے ہیں کمار اشوگ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹھیک ہے کمار اشوگ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں رنجیر جی آپ سے اب سوال رنجیر جی جس رافل کو لے کر کے مددے کی بات کرے کانگریس نے چناؤ جیت گئی مددی پردیش چھتیسگر راجستان اور سنتوش نے بھی جس clean hand کی بات کری یہی سوال رافل کو میرا بھی لے کر کے تھا کمار اشوگ جی سے بھی جی پی پروکتا رافل کو لے کر کے اتنی بحث ہو رہی ہے تمام ساری چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ سانچ کو آج کیا جی پی سی گٹھان اگر کر دیتے تو شاید اگر کچھ غلط نہیں تھا تو پی ام کی بھی ساکھ بڑھتی اور پندرہ سے بیس منٹ اگر راہول گاندی کہہ رہے تھے چرچہ کو بار بار سدن میں تو اس پہ پیچھے کیوں ہٹے سر دیکھیں میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا پہلے جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ راحول گاندی جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10-15 منٹ کا وقت دیجئے میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں دیکھیں راجدیتی میں اس طریقے کی چنوٹیاں پہلے بھی دی جاتی رہی ہے نیتاؤں دورا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پردھان منٹری کا بیسے سادھکار ہے کہ وہ ایسی کسی بحث میں سامیل ہونا چاہتے یا نہیں چاہتے ہم آپ بحث کر سکتے ہیں کہ ان کو سامیل ہونا چاہیے کچھ لوگ کہیں گے کیا جورت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ادھکار ان کو دیا جانا چاہیے کہ وہ اس کا چین کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں پہلے چیز دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ رافیل کی جو بات ہے جے پی سی کی بات ہے ہم لوگ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ رافیل اب ایک ایسا مددہ بڑا ہوا ہے جس میں سپریم کورٹ کی بھی ایک ٹپنی آ چکی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پرکرانتر میں اس میں کہیں کوئی گھڑ بڑا نہیں دکھائے دیتی لیکن جب ہم سارجنیک جیون میں رہتے ہیں جب ہم راجنیتی میں رہتے ہیں جب ہمیں اتنے بڑے چناؤں کا سامنا کرنے جا رہے ہیں تو میں پینل میں کہیں گے اس بات سے سہمت ہوں کہ اگر کے اندر سرکار نے جے پی سی کی ستھاپنا کردی ہوتی تو وہ اور نکھر کراتی اور اس کی ساکھ اور بڑھتی کیونکہ پروپرائیٹی یعنی آپ کا جنتہ کے پرتی جو ایک دائیت کا بودھ ہوتا ہے خاص طور پر سرکار ہوں گا اس کا پالن ہو جاتا اگر ایک جے پی سی بن جاتی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا مجھے لگتا ہے کہ ان کی بات سن لی گئی مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی تو یہ بحث بھی ختم ہو جاتی برنہ آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ کی ٹپڑنی آگی اس کے بعد بھی میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں آج جو خبر آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں سیدھے پرائم نیسٹر کے دفتر نے ہسٹ چیپ کیا تھا تو ان سوالوں کا جواب کون دے گا یہ ایسے ہی لکا چپی چلتی رہے گی بلکل اوما شکر جی ایسے ہی لکا چپی چلتی رہے گی اگر سپریم کورٹ نے اگر ٹپڑی کیے اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہو کہ آپ لوگ کورٹ کی ٹپڑی کو نئی مان رہے اگنور کر رہے ہیں اور کچھ جی پی سی کی جاج پر ہی آڑے ہوئے اس سے کم پر منظور نہیں کچھ بھی آپ لوگ ہوگا آلوک جی دیکھئے کئی سارے پرس نٹھے ہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا اس کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو رافیل پانسو چھبیس کروڑ کا یہ سولہ سو ستر کروڑ میں خرید رہے ہیں اس میں کسی بھی ایکیپمنٹ کی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے یہ بات اس بات سے اس پسٹھ ہے کہ جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی پرائم نیسٹر آف انڈیا اور پریسیڈنٹ آف فرنچ کے بیچ رافیل ڈیل کے بات پر اور اس میں ہوا تھا کہ جو یو پی اے نے ڈیل کیا تھا سیم رافیل سولہ سو ستر کروڑ میں یہ جا رہا حالانکہ اس میں پریس کانفرنس میں ریٹ منسن نہیں تھا لیکن جو دسال کمپنی ہے اس کی بیپ سائٹ پر باقاعدے ریٹ منسن ہے کوئی بھی جا کے اس کو چیک کر لے ایک بات دوسری بات سپریم کورٹ کی بات بار بار آ رہی ہے ماننیے سپریم کورٹ نے جہاج کے ریٹ پر کوئی سنوائی نہیں کی تھی اس نے سرکار سے سیل بند لفاپے میں ریٹ مانگا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ کیگ نے جانچ کر کے پی اے سی کو سوچت کر دیا ہے اور باد میں کیا پتا چلا کہ کبھی پی اے سی کے سامنے وہ آیا ہی نہیں کیونکہ ملی منوہر جو سی جی پی اے سی کے چیئرمین انہوں نے کہا کہ کبھی یہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں انہی کے پارٹی کے برشت نیتا اور تب بی جے پی نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ کیا کہا تھا آسوک جی بھولیے گا نہیں میں پھر دھیان دے رہا ہوں پوری گمبرتہ کے ساتھ تب انہوں نے کہا تھا یہ ٹائپنگ میسٹیک ہو گئی ہے دیش کی جنتہ کو ایسے گمراہ کرتے ہیں دو باتیں ہوں گئی تیسری بات جو دہ ہندو میں آج اگر جوم ہو پائے تو آپ کے درسک بھی دیکھ پائیں سر وہ میں گرافیس کے ذریعے دکھا رہا ہوں وہ لیٹر چل رہا ہے جسے نرمانہ سیترمان نے اگنور بھی کیا ہے بہت اسپس طریقے سے لکھا ہے یہ میرا لیٹر نہیں ہے اس پہ نیچے فائل نوٹنگ بھی ہے فائل نوٹنگ باقاعدے پروف ہوتا ہے اس پہ لکھا ہے it is therefore clear that such parallel discussions by the PMO has beekend کمجور کر دیا the negotiating position of Ministry of Defence and Indian Negotiation یہ اچھا منوری یہ اگنوری کر دیا لیکن پھل میں لگا کر کے راوپل کا ہوتا جو ہے وہ دو ازار اوٹس تک چھایا رہے گا اور یہ گرمہ کرم رہے گا اور اب ڈھوٹیں چھا pores آپ جھوٹیں کسی لے وأر sho野 کسی لے کیوں کی قرارے سکتا رہمارڈ نے اس لیٹر کو جھٹا دیا ہے انہوں نے اگنور کیا اس لیٹر ہو سکتا ہے چلی فیلال آلوکزی 게요 لہا سر campo اس لیٹر کے بارے میں اس لیٹر سنے لیجی اس روی اصول کی یہ لietet رہمارڈ کی لє سکتا رہمارڈ و یہ جھوٹ اور دشپرچار کا اڈا نہیں ہے یہ پریس کانفرنس نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتا آپ پریس کانفرنس کر لیتے لیکن آپ بات سنیے پہلی بات تو لوگ جی میں بار بار انروت کر رہا ہوں کہ آپ جنتا کو بتائیے کہ جی پی سی ہوتی کیا ہے آپ پہلے بتائیے کہ جی پی سی کیا ہوتی ہے کیا اس کی مانگ کی جا رہی ہے جی پی سی کی احمد کیا ہے کیا ہے جی پی سی یہ تو بتائیے جنتا کو جنتا جی پی سی جان لے جو وہ فورس میں آپ کی ڈیمانڈ پر کانگریس نگتید کر کے جانچ کرائی تھی وہ جی پی سی ہے وہ جی پی سی وی پی سی بہت پہلے ہی کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو وہ فورس پر کانگریس نگتید کیا تھا یہ عبود کے دھولے لوگ ہوتے ہیں کیا کون ہوتے ہیں وہ آپ سانسدوں کو بیمان پہلے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ پرلے کے ساتھ سوال سوال اٹھائیں میں نہیں چاہتا ہوں چلی پرلے میں بحث ہو چکی ہے تب کانگریس نہیں کوئی پچھلک پائی اور بحث پورے ایک سختہ چلی اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے راپیل کا مددہ جس طریقے سے چھائے آپ 2019 تک فلال چھائے رہے گا کیونکہ اگر بات کریں جس طریقے سے اس مددے کی گول سنائی دے رہی ہے رنجیف جی اس میں آ لوگی کوئی سمجھے نہیں سنیں گے جلدی سے 2019 کو چناؤں میں راپیل ایک بڑا مددہ ہوگا اور کانگریس نے اس کے سپس سنکیت دے دیا ہے اور اگر آپ پردانمندری کے کل کے سنسد کا بھاسن لوگ سوا کا بھاسن سنیں اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ کانگریس راپیل کا سمجھوتا نہیں ہونے دینا چاہتی وہ بائیوزینہ کو کمجور کرنا چاہتی یعنی راپیل کے مددے پر بھاجپا اور کانگریس کے بیچ میں آپ ابھی بہت زیادہ آروپ تتیاروپ دیکھیں گے اور یہ چناؤں کی ایک بہت بڑی دھوری بننے جاری اس کے ساپ سنکیت ابھی تو ریڈ بھی کسی کو نہیں پتا ہے جو چیزیں گوپنی ہیں دستاویز گوپنی ہیں ابھی آپ کے پاس ایک بھی چیز نہیں ہے آپ نے جتنی باتیں بولی وہ دشپرچار اور جھوٹ ہے ابھی ریڈ فائنل نہیں ہے ابھی سنکیہ فائنل نہیں ہے اس کے تقنی کی کیا ہے وہ فائنل نہیں ہے جھوٹ اور جھوٹ اور سچ کا فیصلہ یہاں پر عدالتیں اس کے لئے بنیں فیلال پی ام مودی نے کانگریس کو آرے ہاتھوں لیا تو مہا گڑبندن کو مہا ملاوت بتا دیا مودی نے بھشٹا چار روفل سینہ غریبی روزگار سمیت ہر مودے پر جواب دیا اور ان کے بھاشن کا ایک ایک شبد آگامی لوگ سبھا چناؤ کے لئے تھا روک سکو تو روک لو اپنے آخری بھاشن میں پی ام مودی نے کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا اپنے سمبودھن کی شروعات میں انہوں نے سرویشور دیال سکسینہ کی ایک قویتہ کی کچھ پانگتیاں بھی سنائیں جو اس طرح سے دھی جب کبھی جھوٹ کی بستی میں سچ کو تڑپتے دیکھا ہے تب میں نے اپنے بھیتر کسی بچے کو سسکتے دیکھا ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں اب لہاپ میں بھی سہرن ہوتی ہے جس دن سے کسی کو گربت میں سڑکوں پر ٹھٹھوٹے دیکھا ہے رنجیب جی یہ قویتہ بھی میں نے آپ کو سنائی جو سرویشور دیال کی تھی لیکن کل میں لاکر کے پی ام مودی نے چاہے وہ بھشٹا چار کے مدے کو لے کر کے ہو بے روزگاری کو لے کر کے ہو کو کوئی بھی مدہ انچواں نہیں رکھا سب کو لے کر کے زبردست سرجکل سٹائک کروار کیا دیکھئے تدھان منتری کا کل کا بھاسن اس لیے بھی مہتپورن ہے کیونکہ یہ سمبھوتہ میں سمبھوتہ اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ ابھی سنسط کا سطر باقی ہے لیکن سمبھوتہ یہ ان کا کارکال کا آخری بھاسن تا سنسط کے اندر تو اس لیے وہ اس کا بھرپور اپنے پارٹی کے لیے اپنی سرکار کے لیے بیپکش کی طرف سے جو مدے اٹھایا جا رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اس کا بخو بھی استعمال کیا اور قریب پونے دو گھنٹے تک وہ بولے جو اپنے آپ میں بہت لمبا بھاسن ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کانگریس کو سب سے زیادہ نشانے پر لیا لیکن انہوں نے مہا گٹ بندن جو بن رہا ہے بیپکش کی طلوں کا جس میں سرپا بسپا کا گٹ بندن بیوپی کا وہ بھی سامل ہے اس کو بھی انہوں نے بہت جگہ دی اور ایک نیا سب دیجات کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ مہا ملاوٹ ہے جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چوبیس گھنٹے بعد سے اس کی جواب میں یا اس کی پرتکیہ میں راجنیتی بھی گروا رہی ہے جے پردھان منتری چونکہ بھاڈپا کے سب سے بڑے ووٹ کیچر ہیں سب سے پرمک چہرہ ہیں وہ چناؤوں میں پرچار کا تو جاہر سی بات ہے جو پارٹی کا ایجنڈا ہوگا اس کو سیٹ بھی وہی کریں گے کل جو ہم لوگوں نے لوگ سوا میں ان کا بھاسن دیکھا دراصل انہوں نے 2019 کے لیے بھاجپا کے چناؤ اوہیان کا ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے چناؤ اوہیان شروع کر دیا کیونکہ سنسط سے چناؤ اوہیان نہیں شروع ہوتا لیکن انہوں نے ایجنڈا سیٹ کر دیا اور ان کی بھاسن میں وہ سارے تتو تھے جو چناؤ کے مدان میں آپ سنیں گے بلکل سر آپ نے سیٹ کہا کہ ایجنڈا اب انہیں انہیں مددوں پر کہیں نہ کہیں جو چناؤ ہونا ہے چناؤ کے پہلے ان مددوں کی گونس سنائی دیتی رہے گی چاہے وہ نیویٹ میں چاہے وہ اگر پریس کانفرنس میں یا مددوں کو لے کر کے لیکن میں کپیش چی کے پاس آ رہا ہوں کپیش چی جس مہا گھڑ بندن کو مہا ملاوٹی بتایا اور آپ لوگ تو مہا گھڑ بندن کے ذریعے کہیں نہ کہیں جیت کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں جیت کو لے کر کے کافی خوش نظر آ رہے ہیں سیدھا سیدھا آپ لوگوں پر پرہار یا آپ لوگوں کے لیے بڑی چناؤتی نہیں یہ ہمارے لیے پرہار کتا ہی نہیں ہم تو ان کے اس بھاشوان کو انجوائے کیا ہے اس لیے یہ جو مہا گھڑ بندن آپ جسے کہتے ہیں یہ ماتر چار پانچ چھوٹے دلوں اور برابر کے دلوں کا گھڑ بندن ہے ٹھیک ہے جس کو یہ مہا ملاوٹ کی بات کر رہے ہیں سہتالیس دلوں کا گھڑ بندن تو ان کا خود کا ہے یہ اپنی کونسی کمی اور مہا ملاوٹ اور پرم ملاوٹ کو چھپا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا ان کا جو مہا ملاوٹ گھڑ بندن تھا اس میں سے سولہ دل نکل چکے ہیں باوجود اس کے تیس باتیس دل آج بھی ان کے ساتھ شامل ہیں تو اپنے مہا ملاوٹ کو تو یہ چھپا رہے ہیں لیکن سوال اس لئے گھڑ بندن کو لے کر کے اٹھ رہا ہے کیونکہ کوئی اتنا آسان نہیں جس گھڑ بندن کو لے کر آپ لوگوں کی باتشے کھلی ہیں نیتر تو کون کرے گا کتنی سیٹوں کو لے کر کچھ نہ ہوگا کون پی ام کا چہرہ آگا یہ سب بھی تو سوال ہیں پہلے ہی آپ لوگ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی آ رہا کمارشو جی آ رہا اب یہ بولنے نہیں دیں گے جنتہ سنو بھی بھاٹ پا بولنے نہیں دیتی ان کے پردان منتری جو ہیں وہ دھنیواز پرستاؤں پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو آج تک سنسط کے پرمپرہ کے برودھ کام کرتے ہیں بھارتی سمویدھان کے اندر نہ ماننی پردان منتری جی کو بشواس ہے اور نہ ہمارے اور بجبی کی کیا ایڈیولوجی ہے کہ جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی تو بات کرتی لیکن اپنوں کو اس ساتھ نہیں پا رہی ہے دیکھیں راجبھر صاحب الگ ہو رہے ہیں کس طریقے سے اپنا دل الگ ناراض ہے راجبھر صاحب ہمارے ساتھ کیندر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے راجبھر صاحب لیکن وہ ہو کے بھی پردیش کے لیے تھا وہ کیندر کے لیے نہیں تھا کیا مطلب ہے نہیں آج وہ ہمارے ساتھ پردیش میں آج بھی ہے پورے طور پر ہمارے ساتھ تو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں باشر دیتے ہیں وہاں پر جو ہے لیکن کمار عشوک جی بلے ہی آپ لوگ کچھ بھی گئے لیکن کارکرتا پردادکار وہ اپنے ہی ناراض ہیں بلے ہی آپ لوگ سبتا ساتھ سبتا مکاس کی باقصر ہیں وہ سرکار میں ہمارے ساتھ ہیں پارٹی کے سنگڑھن کے سرکار میں ساتھ ہیں تو ستھے ہیں تبھی نہ ساتھ سنتوش جی بتائیے کبھی کبھی ایسا لگا کہ اوم پرکاش راجبر جی ساتھ میں ایک کاریالے کو لے کر ان کے لڑکے کی شادی وہ ہمیشہ اپنی مانگوں کو لے کر کس طریقے سے انہوں نے پردیشن کہا اور بڑی بات یہ کہ اس کا مطلب کی سنوائی نہیں ہو رہی پارٹی میں ان کی کتنی بار ڈیبیٹ میں ان کی پروبکتاؤں نے یہاں پر بی جی بی کے پروبکتاؤں سے اپنی بات رکھی کبھی بھی باتوں سے ان کی بیچاروں سے سہمت نہیں ان کی کیا مجبوری ہے کہ ان کی سرکار میں یہ بات مجھے نہیں پتا جب بھی وہ کبھی ڈیبیٹ میں دیکھے اکھبار میں دیکھے جہاں بھی ان کی بیچاروں سے ان کے بیچار میل نہیں کھاتے ہیں آج بھی بی 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 ریپورٹ ہے جس کے آدھار پر ہر ٹی بی چینل پر کہتے رہتے ہیں کہ اس کو اگر لاغو نہیں کیا گیا تو سرکار سے گھر پیانکا گاندھی جی جو جی سندھی جی اور راہول گاندھی جی گیارہ تاریخ کو لکھنو کی دھرتی پر آ رہے ہیں ایک ایتحاسک سواغت کی تیاری ہے رہی بات پردیش کے دیش کے سندر میں اگر بات کریں تو یو پی ای ون اور یو پی ای ٹو سکس طریقے سے اس دیش پر دس سال دیش کی جنت کی سیوہ کر چکی ہے میں ابھی بات موڈی جی سندر کا مہا ملاوٹ کی بات پر اپنی بات رکھنا چاہوں گا ملاوٹ دو طریقے کی ایک ہوتی ہے جب کچھ اوسادیاں آپس میں ملتی ہیں تو دوا بن جاتی ہے جو جیوان دینے کا کام کر تی ہے اور ایک ملاوٹ ہوتی ہے جیسا کی آج کل اتر پردیس میں پوروی اتر پردیس سے لے کے پسچمی اتر پردیس تک جہریلی سراب والی ملاوٹ جو جان لینے کا کام کر رہی ہے جس کے مخیہ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی ہیں وہ دیش کی جنت کا جان لینے کا کام آرث روپ سے کر رہی ہے جیسا کی جی سٹ کے کار نوڈ بندی کے کار جیسا کی را پیل چرچہ بھی ہم لوگ کری رہتے اور سب سے بڑی بات سابیت اس بات سے ہوتا ہے کہ بھارت 97 بیوستان سے کھسک کر 103 اس پہ 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 بھارت بھک مری کے ماملے میں بنگلہ دیس اور ایران سے بھی پیچھڑ گیا یہ ایک ملاوٹ ہے جس سے دیس اب چھٹکارا پانا چاہتا ہے جس طلاق کو لے کر کہ اگر کانگریس کی سرکار آتی ہے تو یہ جو طلاق جو طلاق کا جو بل لائی اس کو ختم کر دے گی دیکھ وہ غلط طریقے سے interpretate کیا جا رہا ہے راحل گاندھی جی کا بیان نہیں ہے پہلی بات کارکرم میں راحل جی تھے وہاں پر یہ سسمیتہ دیو جی نے بولا لیکن جو انہوں نے بولا ہے اس کو میں اس پر کر دینا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے جو مسلم محلاؤں کے پتیوں کو criminal case چلا کر جیل بھیجنے کا پرابیدان ہے آپ کو یاد ہوگا کانگریس پہلے بھی اس کے پکش میں نہیں رہی ہے کہ اگر ان کے پتیوں کو آپ جیل بھیج دیں گے تو ان محلاؤں کے بچوں کا حرجانہ کیا سرکار اٹھائے گی سرکار اس کو اٹھانے کو تیار ہو یہ آپ پتی کانگریس کی دو مانگے کی ایک اس میں سنشودhan چاہتی ہے اور ایک جو سمسیہ بتائی امار شنکر جی نے تو سنشودhan آخر کیا نہیں ہو سکتا کیا ٹرپل تلاک کو چاہ رہی ہے آپ یہ بتائیے کس دنیا کے کس دیش میں ٹرپل تلاک ہے میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے جی کس دیش میں مجھے کس دیش میں نہیں کسی مسلم دیش میں نہیں میں آپ تو خود گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو جی میں تو جاننا نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کیس طرح سے جنتا کو گمراہ کر رہے آپ مجھے بولنے دیں گے کی نہیں آئے آئے اور اب آپ کی سرکار بھی نہیں کسی آزلی جواب دیں اگر چار لوگ کا سوال ہوگا تو مجھے اتر دینے سمیچ آئیے بلکل پہلی بات تو بنیا کے کسی اسلامی دیش میں ٹرپل تلاک نہیں ہے یہ صرف ہندوستان میں کانگریس لائی اور حلالا جیسے شرم کانگریس بنای حلالا جیسی بھائی میں بولو میں بند کرو دیویٹ کے اگر آپ گلت بولنا تو بلکل بول نہیں آپ چاہتے ہیں کانگریس لے تو میں یہاں سے جا رہا چاہوں گا لیکن میرا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ بہت سوست بحث چل رہی ہے اس سوال کا جواب جرہ میں آپ سے چاہوں گا رنجیب جی سوال کیا ہے دورہ دیجئے ٹرپل تلاک کو لے کر کانگریس نے جو کہ اگر سرکار آتی ہے تو اس بل کو وہ نہیں مانے گی ٹرپل تلاک بل کو لے کر کتن کر دے گی اور جو آپ پتی ہے جس بات کو لے کر کے ایک بحث چاہتی ہے ٹرپل تلاک کو لے کر کے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر پتی چلا جاتا ہے تو پھر اس بارن پوشن کون دے گا اس بات کو لے کر آ پتی ہے بس کانگریس کو دیکھیں اس میں ایک چیز تو سپسٹ کر دوں کانگریس کے پروکتہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ سسمیتہ دیو جی نے یہ نہیں ہماری سرکار آگی تو بل واپس لے لے دراصل انہوں نے بہت صاف سبدوں میں یہ کہا ہے کہ ہماری سرکار آگی تو بل واپس ہو جائے گا انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا یہ میری سمجھ سے پر ہے کیونکہ جہا تک میں سمجھ پا رہا ہوں یہ ان کی پارٹی کی ادھکر لائن سمبھ ہوتا نہیں ہے وہ سائد کسی اتصا میں بول گئی ہے میں آپ سوال کے دوسرے حصے پر آتا ہوں اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جس کی بیپک سے مانگ کرتا رہا ہے ان چیزوں کو سامل کیا جائے کی بھرن پوشن کا کیا ہوگا اگر آپ جیل میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں پر اگر بل کو لانے کے پہلے سٹیک ہولڈر سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو مسلم سماج کے لوگ ہیں مسلم مہلاء مسلم دھرم گرو ہیں ان سارے لوگوں کو اور بپکش کے لوگوں کو بھی لے کر کے اگر اگر کوئی ایک سربما طریقے سے اگر اس کا بدھاک آتا اور اس کو پاس کرا مجھے لگتا ہے کہ مسلم مہلاء کی بھلائی کے لئے ہوتا اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ مسلم مہلاء کی ستھی بہت خراب تلاق کے معاملے میں چھوٹی چیزوں پر ان کو تلاق دے دیا جاتا ہے لیکن اب میں یہ بھی سن رہا تھا کہ کسی دوسرے دیس میں ایسا نہیں ہے بھارت ایک بیویدداؤں سے بھرا بہت بڑا دیس ہے اس لئے ہمیں دیس کے سندر میں کسی کانون کو دیکھنا سوچ پڑے گا یہ صحیح بات ہے اس میں سمجھ تانے وانے اور پہلوں کو بھی سامل کر کے بیواشن پر دھنیوات کے دوران موڈی فل فارم میں نظر آئے دھنیوات فرستاف کے بہانے سموچ وپکش پر سرجکل سٹرائک کی پیم موڈی نے کانگریس کو آڑے ہاتھو لیا تو مہا گڑ بندن کو مہا بلا 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 سنتوش جی موڈی نے بھشتی چار روفیل سینہ گریبی روزگار سمیت ہر مددے پر جواب دیا اور بات کرے کسانوں کو لے کر جیسا کی رنجیر جی نے کہ جس میں کسان ایک اہم بھومی کا عدا کرے گا کیونکہ اگر ہم نے دیکھا جس طریقے سے عام بجٹ کو لے کر کے اس میں بھی کسان سمبان یوچنہ کی بات کی ہے اور اگر یوپی کا بجٹ اگر دیکھیں تو اس میں بھی کسانوں کی جو آئے ہے وہ 2022 تک دگنا کرنے کا لکش رکھا گیا ہے بات کی گئی ہے بی جی پی جو ہماری گورنمنٹ ہے چاہے یوپی کی ہو انڈیا کی ہو ان کا جو پہلا کام ہے اپنے کام کو کرنا کم پرچار زیادہ کرنا کسی بھی کام کو یہ کام نہیں کرتے ہیں اس کا پرچار بہت ہماری پارٹی کی ہمارے نیتا جین چودھری جی کی ہمارے نیتا عجیز سنگ جی ہمیسہ یہ مانگ رہی کسانوں کو اگر کچھ دینا ہے تو آپ کھاد فری دیجئے بیج فری دیجئے پانی فری دیجئے بجلی فری دیجئے کسان کہتا ہے فری نہیں چاہیے کسان بیجل لیتا ہے اور پندرہ روپیہ کلوگ یہ بیج دیجئے جو بجلی ہے آم آدمی کسان بجلی دیجئے کسان کس دینا چاہتے ہیں تو کسان کیلئے اس طریقے کا کام کریے دو ہزار روپیہ دے کر کسان کیا ہو جائے گا تو اس سے کس کو 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 کس دیکھیں کانگریس کی پوری تیاری ہے آپ 2009 کا بھی چناؤ یاد کریے کس کانگریس اتر پردیس میں اکیلے چناؤ لڑی تھی اور یو پی ای ٹو کا گھٹن ہوا تھا دیس میں ستہ اس کو ملتی ہے جس کے اوپر جنتہ کا آسیر باد ہوتا ہے اور ساڑھے چار ہے مددے کی بات کرتی اور بکاس کے مددے پر چناؤ لڑتی ہے یہ ضرور ہے کہ کسان کے مددے بیروزگاروں کے مددے اور مہلاؤں پر جو رہے اتیачار ہیں وہ مددے نشط روپ سے دیس کے چناؤ میں سامنے ہوں گے جی چلے ایک فائنل کومنٹ پہ رنجیو جی جی آپ نے بھی کہ کل ملا کر 2019 کے لیے پردھان منطری نے اپنے ابھی باشن کے دوران ایک ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے اور ان کے بھاشن کا ایک شبد آگامی لوگ سبح چناؤ کے لیے تھا جی دیکھئے یہ نشط روپ سے 2019 کے چناؤ کے سندر میں بھاشن کو دیکھا جانا چاہیے لیکن میری نیجی رائی یہ ہے کہ چناؤ کا بھاو کم تھا وہ کوئی چناؤ نہیں دے رہے تھے دراصل بیپکش جو ایک جو ہو رہا ہے یہ بھارتی جنت پارٹی کے لیے پریشانی کا سبب ہے تو آپ ان کے بھاسن کو اور دیکھیں ان کی کوئی بیشوشنیت نہیں ہے جی بھاج پارٹی بھاکی خطرہ نہیں ہوتا بیپکش دنوں کے ایک ہونے سے پرسان منتر اس کی بات ہی نہیں کرتے آپ دیکھیں امیت سا آج کل UP میں ہیں انہوں نے بود دکچوں کے سمجھلون میں بھی مہا گھر بندن کے لیے کہا کہا کہ اس سے فکر بند ہونے کی ضرورت بیجی پی کو بھیکش 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 شکریہ کمار شکریہ کپیش شیاب بھیکش سنتوش شیاب اور انجیر جی آپ بھیکش کل ملا کر موڈی نے تال ٹھوک کر بھیکش کو چیلنج کر دیا کہ روک سکو تو روک لو نمسکار چوکیدار 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 کو داتے مہا ملاوار یہاں پہتے والے نہیں ہیں